بہارت میں انقریب منقید ہونے والی ایشین ٹریک سائیکلنگ چیمپینشپ کے لیے پاکستانی سائیکلسٹ کا پانچ رکنی دستہ دن رات تیاری میں مصروف ہے بیالیس ممالک سے آنے والے پانچ سو سائیکلسٹ کے ساتھ پنجا آزمائی کے لیے یہ دستہ کتنا پرجوش ہے اور کس ٹریک پر تیاری کر رہا ہے اس ویڈیو میں جانئے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزبان عثمان بٹنازین بہارتی دارالحکومت دلی میں ایشین ٹریک سائیکلنگ چیمپینشپ منقید ہونے جاری جس میں بیالیس ممالک سے پانچ سائیکلیسٹ حصہ لے رہے ہیں لیکن پانچ پاکستانی خوش نصیب انٹرنیشنل سائیکلیسٹ بھی اس ٹورنمنٹ میں حصہ لینے جا رہے ہیں وہ سائیکلیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ پاکستان کی تیاریاں کیسی ہیں پاکستان سے جو سائیکلیسٹ سکواڈ انڈیا میں جا رہا ہے پرفارم کرنے کے لیے سائیکلیسٹ کے لیے ٹورنمنٹ میں کپتان سب سے پہلے موجود ہے محسن صاحب پاکستان سے پاکستان سے بلوم کرتے ہیں اور اس ٹورنمنٹ کے لیے کتنا پرجوش ہیں انڈیا میں جا رہے ہیں اور ٹورنمنٹ میں پانچ سو مقام پر اوڈینک ہے تو مسائلیسٹ ہوں گے ان سب میں پاکستان کس مقام پر ہوگا کیا سمجھتے ہیں جی میں تو پشاہور سے بلوم کرتا ہوں انشاءاللہ تیاری تو ہمارے پانچ بہینیس سیاست جاری ہے پورا افرٹ کریں گے کہ اس ٹریک میں بہت کافی فارگ ہے سیمٹ کے اور ہونڈن کے تو ادھر جا کے انشاءاللہ ہم اچھا پرفارم کریں گے یہ بتائیں کہ آپ سب کا آپس میں کیا کمیونکیشن چل رہا ہے کہ کس نے کس طرح پرفارم کرنا ہے اور کس نے کس کو ٹیکل کرنا ہے کون سی ٹیم جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ہم نے حرانا ضرور ہے مطلب اس سے ہم نے آگے رہنا ہے کیا بھارت ہے یا کئی اور ٹیم بھی ہے نہیں پورا گھنٹی کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے ہمارے کوچھ ڈیسائٹ کریں گے کہ کیا کیا کرنا ہے ملکہ مرضی ہے تیاری میں کیا کیا شامل ہے کیا ڈیٹ لے رہے ہو کب سے یہاں پر کیا ہی ہوئے ہو اور آپ کے بات جو جتنے بھی انتظامات ہیں وہ کیسے ہیں انتظامات بہت زبردست ہے پانچ مہینے سے کیمپ لگا ہوئے میں آپ کو بولوں کہ پانچ مہینے سے کیمپ لگا ہوئے ہیں بہت زبردست ٹرنگ جا رہے ہیں ہمارے جی کتنے گھنٹے ٹریننگ کرتے ہیں یہاں پہ اور اس ویلڈروم میں تیاری کرنا کیسا لگتا ہے مطلب کہ سخت گرمی بھی ہے دوب بھی ہوتی ہے اور موسم بھی بڑا گرمی ہے تیارے تو ہم دن کو چار سے پانک گھنٹے ٹریننگ روز کرتے ہیں اور گرمی تو ہے گرمی سے ہم نے اٹھا دیا 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 ماموس کا کیونکہ ابھی ادھر جا کے مقابلہ کرنا ہے گرمی سے تو نہیں لانے گا ہم نے مقابلہ کرنا انشاءاللہ اس ٹورنمنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہو یہ ٹورنمنٹ کتنا بڑا ہوگا دنیا میں کس کس کی نظر ہے اس ٹورنمنٹ پہ اور آپ چونکہ کپتان ہو ٹیم کا مرال کیسے بلند کر انشاءاللہ یہ دوار کوئی جیتنے کے لیے آتے تو ہمارا سارا ٹیم دوئے انشاءاللہ پورا افرٹ کریں گے باقی اللہ کا مرضی ہے ایک اور پلیئر ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علی آپ بتائیں کہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں اور اس کیمپ میں کب سے شامل میں فیصلہ بار سے بلونگ کرتا ہوں اور تقریبا نے اپنے کوچ کے ساتھ ہی ہے تھا پانچ مہینے ہو گئے میں لگا دار ٹرینی کرتے ہیں رمضان میں بھی کرتے رہے ہیں عید کی چھوٹیاں کیے بس دین مگر پر کم میں آگئے ہیں اس گیم کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ بڑی الیٹ سپورٹ ہے سائیکل بہت مہنگی ہوتی ہے اس کے حالے سے جو آپ نے ٹریننگ کرنی تھی ہے ڈائٹ لین نیتی ہے وہ بھی بڑی ایکسپینسیو ہوتی ہے تو یہ سارے خراجات آپ سب لوگ کیسے پورے کر رہے ہیں یہ تو ہماری کوچوں کی اور ہمارے سیکٹری مہدہ مخان صاحب کی مہربانی ہے کہ ہمارے ساتھ انہوں نے ہاتھ سے ہاتھ ملائیا ہوا ہے تو ڈائٹ پلان بہت اچھا ہے ہمیں رہیش بھی دی ہوئی ہے اچھے کمرے دی ہیں اور ڈائٹ بھی بہت اچھی مل رہی ہے اور سائیکل کے حوالے سے سائیکل تو واقعی بہت زیادہ مہنگی ہے پاکستان کے لئے آج سے کیونکہ ڈالر بہت اوپر جا رہا ہے مہنگائی کے حساب سے انہی سائیکلوں پر جاؤ گے آپ وہاں پر سائیکل تو یہ ہوں گے مگر ان میں ویل شیل چینج ہوں گے ان پورٹڈ ویل مقبار ہیں ٹیوب لر مقبار ہیں ہمارے موزم خان صاحب سیکٹری صاحب جوں سے وہ جو ٹورنمنٹ ہو رہا ہے وہ وڈن پر ہوگا یہ سیمنٹ کا ورلڈ روم ہے تو کتنا ڈفرنس ہوگا اس کے والے سے کوئی سوچا آپ نے یہ مشکل ہے یا وہ سان ہوگا جی وہ وڈن ٹریک ہے مگر یہ سیمنٹ ادھر ہارٹ ٹرینک کی ہوئی ہے ادھر ہمیں ریس لگانے میں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی کیونکہ وہ وڈن ہے اور پلین ہے بلکل یہ سخت ہے اور محنت اور زور زیادہ لگانا پڑتا ہے ادھر زور لگائیں گے اور اتنی ہماری پر خوامس آئے گی آپ یہ بتائیں کہ آپ اس کے علاوہ کرتے ہیں کپتان صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا کیا پروفیشن ہے اس سائیکلنگ کے علاوہ آپ کیا کرتے ہیں اور پہلے کیا کرتے ہیں میں تو اسے جی سی میں جوائن کر کیا تھا میں نے اسے جی سی کلب سے کہہ رہا تھا ابھی عمران خان صاحب کی کہنے کے وجہ سے ہمارا جو دیپارٹمنٹ نے انہیں ہمیں نکال دیا ہے بہت کافی سیکلسٹوں کو نکال دیا ابھی اللہات بہت کافی مشکل ہے کیونکہ پشاور سبزی منڈی میں میں ابھی اسٹین کام کرتا تھا تو ابھی یہاں پہ آکے تو ٹریننگ کر رہا ہے وہ سب کچھ میں نے چھوڑا ہے یہ بتائیں کہ آپ سیکلسٹ کیوں ہیں کیوں سیکلنگ کر رہے ہیں یہ پیشن کی جذبہ کسی سے انسپائر اور کتنا سالوں سے کر رہے ہیں پاکستان جیسے ملک میں کرنا بڑا عجیب نہیں لگتا کیونکہ آپ پانچ لوگ ہیں صرف نہیں مشکل میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت مشکل گیم بھی ہے اور یہ ہمارا شوق تبچپن سے لیکن شوق سے سب کچھ ہوتا ہے میرا ایک دوست ابھی شاور میں اس نے مجھے لائے سیکھنی میں تو ابھی میں اللہ پاک شکر ابھی بڑا مقام اللہ نے دیئے تو پاکستان کا ٹیم کیپٹنوں میں یہ بتائیں جب آپ یہاں پر پریکٹس کرتے ہیں اور پریکٹس کر کے جب آپ جاتے ہیں اپنے رومز میں وہاں پر جاکر کیا بات کرتے ہیں کہ کال ہم نے اسرہ پریکٹس کرنی ہے اور اتنے دن رہ گیا اب دن تو تھوڑے رہ گئے ہیں اس چیمپینشپ کے آگاز میں تو پھر کیا باتیں ہوتی ہیں بس میں ایک دوسری سے کیا باتیں کرتے ہیں بس ہم کوش ہمارا ساتھ کر رہے ایک روم میں ہوتا ہے تو ہم بیٹھ کے سب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کال کیا کرنے کیا نہیں کرنے وہ میں کوش بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ کوش ہمارا ٹریننگ دیتے ہیں تو اس ہی حضاب سے ہم کرتے ہیں اس گیم کے بارے میں بتائیں کو رولز بتائیں اس گیم کے کیا رولز ہوتے ہیں اور گیم کے لیے کیا سب سے زیادہ ضروری ہے مطلب سٹیمنا ضروری ہے یا ٹائم بیلنس کیا ضروری ہے اس کے لیے سٹیمنا بھی ضروری ہے اور ٹائم بھی کیونکہ یہ ٹائم کا مقابلہ ہے سٹیمنا تو آپ کا ہو جائے گا لیکن پھر آپ نے اچھا سی اچھا ٹائم لانا ہے تو اگر آپ ٹائم لائیں گے تو آپ بیسٹ ہوگے آپ جیدیں گے سیکریٹری جنرل پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم سر یہ بتائے گا کہ پاکستان کا ٹور ہو رہا ہے انڈیا کے لیے اور انڈیا میں جب ٹور ہوتا ہے تو دیگر گیمز میں کافی پریشر ہوتا ہے پلیئرز پہ سائیکلسٹ پہ بھی پریشر ہے کیا انڈیا جا رہے ہیں اور وہاں پر انڈیا میں دیکھا جائے گا پاکستان کو اس پرفارمنس میں سر نہیں میں نہیں سمجھتا کیونکہ خالی انڈیا نہیں ہے وہاں پہ فورٹی ٹو کنٹری نے انوائٹیڈا ہے اور ایشیا کے تو اس لیے جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ جس طرح دوسرے ملک تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں اسی طرح ہمارے لڑکے بھی تیاری کر کے آئے ہیں تو اس لیے میرا نہیں خیال کوئی ان کے اوپر ایس 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 جیسے کرکٹ کا وہ ہوتا ہے پریشر وہ والا پریشر نہیں ہے بیالیس مو مالک سے پانچ سائیکلسٹ اس ٹورنمیٹ میں سائلنے کے لیے آرہے ہیں آپ ان پلیئرز کے بارے میں ریسرچ کیے کہ مطبع کس طرح کے پلیئرز ہیں کس کیلیبر کی ہیں اور ان پلیئرز سے جب موازنہ کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پلیئرز کہاں پر سٹینڈ کریں گے جہاں تک ہم اگر ہم بات کریں کہ یہ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں تو ہمیں مختلف چیزوں کا جائزہ لینا پڑے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس ریسورچ کیا ہے دوسری چیز ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے پاس انفرسٹرکچر کیا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ حقیقت میں دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ریسورچ اور انفرسٹرکچر کے لحاظ سے ہم ان کے پانچ پرشنڈ بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں بہت اچھی پرفارمز کی توقع لگانا میں سمجھتا ہوں کہ ان کھلاریوں کے ساتھ زیادتی ہو آپ کو ان کے ساتھ کوئی تحفظات ہے ان کی پرفارمز کے بارے سے چونکہ مارے پاس جو ویل روم ہے وہ سیمنٹ کا وہاں پر وڈن کا ہوگا دیکھیں چونکہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے ہم تو بار بار جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ خدارہ سیکلنگ کے لیے اور ہماری سپورٹس کے لیے پاکستان کے بچوں کے لیے اس کو جو ہے وہ اپ گریڈ کیا جائے اور وڈن جو انٹرنیشن لیول کا ہے اس کو اس پہ تبدیل کیا جائے تاکہ جو ہے وہ بچے جس وقت وہاں پہ جائیں تو ان کو کسی قسم کا فرق نہیں پڑنا چاہیے اس وقت کیونکہ یہ سیمنٹ کا ٹریک ہے جب وہاں پہ وڈن کا ہوگا انڈور ہوگا تو ڈیفینیلی میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اگر ایڈجسٹ ہونے کی بات کرے تو کم از کم ان کو ٹو ویک چاہیے اٹلیس وہاں پہ اس اٹموسفیر میں اور اس ٹریک پہ اس کو سمجھنے میں اور وہاں پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں ان پلیئرز نے لاسٹ کب اور کہاں پہ پر پرفارم دیا ہے اور کتنا ٹائم ہو چکا ہے یہ اب جا رہے ہیں مطلب کہ انٹرنیشنل ٹور کے لیے تو لاسٹ پرفارمز کیا ان کی کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں یہ لوگ لاسٹ پرفارمز جہاں تک محسن ہے محسن ابھی تاجکستان میں گئے تھے ایشن روڈ چیمپینشپ میں وہاں پہ ان کی جو ہے وہ ٹیم میں سیکنڈ پوزیشن آئی ہے اور فرسٹ ٹائم ہم نے وہاں تاجکستان میں پاکستان رینکنگ میں پانچ پانچ پوائنٹ ٹیم میں بھی اور انڈویجنل میں بھی پانچ پانچ پوائنٹ لیے ہیں جو کہ فرسٹ ٹائم ہم نے حاصل کی ہے یہ بتائیں ان پلیئرز کے ویزاز انڈیا نے جاری کر دی ہیں یا بھی کرنے ہیں ویزا کے لیے اپلائی تو ہم نے کافی دیر ہو گیا کر دیئے ہیں لیکن ابھی تک وہ ویزا نہیں ملے اور نارملی یہ ہوتا ہے یہی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن میں میرا خیال ہے کہ امید بڑی ہے کہ ویزا جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں مل جائے سر یہ بتا دیں کہ پاکستان کے پاس کتنے انٹرنیشنل سائکلس موجود ہیں اور کیا انڈیا نے پانچ کی ڈیمانڈ کی تھی جو آپ نے پانچ ریکومنٹ کی ہیں وہ کس طرح شورٹ لسٹ کی ہیں نہیں دیکھیں جہاں تک انڈیا کی بات ہے وہ ہمارے پاس اگر ہم چاہتے تو ہم اس سے زیادہ پلیئر بھی لے کے جا سکتے تھے ایون کے ساتھ سے لیکن ہم نے شورٹ لسٹ کیونکہ ان ٹاپ پلیئرز کو لے کے جا رہے ہیں وہ جہاں جو ان کھلاریوں کو شورٹ لسٹ کی ہے جو وہاں پہ جا کے ہمیں جن سے ہم کوئی توقع رکھ سکتے ہیں کہ یہ اچھی پرفارمز دیں گے صرف ہم نے یہ نہیں کوشش کی کہ جناب پندرہ رکنی دستہ ہم لے جائیں اور پتہ لگے کہ وہ وہاں سے سیار کر کے واپس آ جائیں تو اس لئے ہم نے اتنے ہی کھلاری کیے ہیں جو واقعی جو پاکستان میں اس وقت ٹاپ کے جو ہمارے پاس آویلیبل تھے ان کو جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں اور ان ٹاپ سے ہمیں امید رکھنی چاہیے ہے کہ یہ اپنے بھرپور صلاحیت کا مزارہ کریں گے اور اچھا پرفارمز دیں گے